اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ و بعد ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باب قولیہ الان خفف اللہ عنکم وعلیمان نفیکم دعفہ اللہ عز و جل کے فرمان کا بیان اب اللہ نے تم پر تخفیف کر دی اور معلوم کر لیا کہ تم میں کمزوری آگئی ہے اللہ تعالیٰ کے اشاد واللہما صابرین تک حدیث نمبر چار ہزار چھ سو تیرپن ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری امئینکم منکم اشرونا صابرون ایغلبوم اتین اگر ہم میں سے بیس آدمی بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ دو سو پر غالب آ جائیں گے تو مسلمانوں پر سخت گزرا کیونکہ اس آیت میں ان پر یہ فرض قرار دیا گیا تھا کہ ایک مسلمان دس کافروں سے نہ بھاگے اس لئے اس کے بعد تخفیف کی گئی اور اللہ نے فرمایا اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی اور معلوم کر لیا کہ تم میں جوش کی کمی ہے اب اگر تم میں سو سبر کرنے والے لوگ ہوں گے تو دو سو پر غالب آ جائیں گے ابن عباس نے کہا کہ تعداد کی اس کمی سے اتنی ہی مسلمانوں کے سبر میں بھی کمی کر دی گئی ایمان اور عزم و حوصلہ کی بات ہے کہ جب مسلمانوں میں یہ چیزیں خوب ترقی پر تھیں ان کا ایک ایک فرد ددس پر غالب آتا تھا اور جب ان میں کمی ہو گئی تو مسلمانوں کی قوت میں بھی فرق آ گیا سور براہ سور براہ کی تفسیر یہ سورت مدنی ہے اس میں ایک سو ونتیس آیات اور سولہ رکو ہیں ولیجہ ولیجہ کے معنی ہوتے ہیں ہر وہ چیز جو کسی دوسری چیز کے اندر داخل کی جائے یہاں مراد بھیدی ہے رازدان اشکہ سفر یا دور دراز راستہ خبال فساد اور خبال موت کو بھی کہتے ہیں وَلَا تَفْتِنِّ مُجھ کو مَتْ جھڑک مُجھ پر خفا مَتْ ہو قُرْحَ قُرْحَ اور قَرْحَ اور قُرْحَ دونوں کا مہنہ ایک ہے زبردستی ناخوشی سے مُدْخَلًا گھس بیٹھنے کا مقام یا جمحون دوڑتے جائیں مُتَفِقَات ایت یہ اتقافت بہیل ارض سے بنا ہے اور اسی سے مشتق ہے اس کی زمین اُلڑتی گئی احوہ اس کو ایک گڑھے میں ڈھکیل دیا جناتِ ادنین ہمیشگی کے ہیں عرب لوگ بولتے ہیں ادن توبِ اردن میں اس سرزمین میں رہ گیا اسے سے مادن کا لفظ نکلا ہے جس کا معنی سونے یا چاندی یا کسی اور دھات کے کان کے ہیں مادنِ صدقین اس سرزمین میں جہاں سچائی اگتی ہے الْخَوَالِفُ خالف کی جمع ہے خالف وہ جو مجھ کو چھوڑ کر پیچھے بیٹھ گیا اسی سے یہ حدیث وَخْلُفُ فِي أَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ ہے جو لوگ مئیت کے بعد باقی رہ گئے تو ان میں اس کا قائم مقام بن ان کا محافظ و نگہبان ہو اور خوالف سے عورتیں مراد ہیں اس صورت میں یہ خالفہ کی جمع ہوگی جیسے فائلہ کی جمع فوائل آتی ہے اگر خالف مذکر کی جمع ہو تو یہ شاز ہوگی ایسے مذکر کی زبان عرب میں دو ہی جمعیں آتی ہیں جیسے فارس فوارس حالک حوالک الخیرات خیرہ کی جمع ہے نیکیاں بھلائیاں مرجون ڈھیل دیئے گئے اشفہ کہتے ہیں شفیر یعنی کنارہ الجرف زمین جو ندی نالوں کے بہاو سے خود جاتی ہے ہارن گرنے والی گرنے والی اسی سے ہے تہورت الویرو کون گیر گیا اوہ رب کے خوف سے اور ڈر سے آہوزاری کرنے والا ایک شاعر وہ اس کا نام دیا ہے مصطب عبدی کہتا ہے رات کو اٹھ کر جب میں اپنی جب میں اٹنی کو کستا ہوں تو وہ غمزدہ آدمی کی مثل آہ بھرتی ہے اس کے اشار ہیں اس طرح سے ازا کم تو ارحلوہا بلیلی تاوہ آہت الرجل الحزینی رات کو اٹھ کر جب میں اٹنی کو کستا ہوں تو وہ غمزدہ آدمی کی طرح سے آہ بھرتی ہے سورہ برآہی کا دوسرا نام سورہ توبہ ہے اس میں یہ الفاظ مختلف مقامات پر وارد ہوئے ہیں تفصیل مطالب کے لیے ان کو انہی مقامات پر دیکھنا اور ان کا مطالعہ کرنا ضروری ہے امام بخاری نے لغوی اور اسطلاحی معانی پر اشارات فرمائے ہیں وَخْلُفُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ کے بارے میں امام مسلم نے ام سلمہ سے روایت کیا ہے کہ جب ابو سلمہ مر گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اَلَّهُمْ اَقْفِي لِعَبِي سَلَمَ وَرْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيينَ وَخْلُفُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ حالق کی جمع حوالق یہ ابو عبیدہ کا قول ہے لیکن ابن مالک نے کہا کہ ان کے سوا اور بھی جمعیں مذکر کی آتی ہیں اسی وزن پر جیسے شاہد شواہد ناکس نواکس داجن دواجن اس شیر پولا کر امام بخاری نے یہ ثابت کیا ہے کہ اوواہ بروزن فعال مبالغہ کا سیغہ ہے جو تاوہہ سے نکلا ہے سور براعت کے شروع میں بسملا کیوں نہیں ہے اس کے جواب میں حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ جب صحابہ نے قرآن شریف کو جمع کیا تو سوال آیا کی سور انفال اور سور توبہ الگ الگ ہیں یا ایک ہی ہے اس کے جواب میں ہر دو صورتوں میں صرف ایک سطر کا فاصلہ چھوڑ دیا گیا جس میں کچھ لکھا نہ تھا یہاں بسم اللہ بھی نہیں لکھی گئی یہ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے اور یہی قول متمد ہے فتح الباری اس کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ نہیں سنی گئی اس لئے لکھی بھی نہیں گئی اللہ کے اس فرمان کا بیان اعلان بیزاری ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرقین سے جن سے تم نے اہد کر رکھا ہے اور اب اہد کو انہوں نے توڑ دیا ہے ابن عباس نے کہا کہ اوزن اوزنون اس شخص کو کہتے ہیں جو ہر بات سن لے اس پر اس پر یقین کر لے تو تاہروہم اور توزہکی ہم بیہا کے ایک معنی ہے قرآن مجید میں ایسے مترادف الفاظ بہت ہے الزکاة کے معنی فرما برداری اور اخلاص کے ہیں لا يوتون الزکاة کے معنی قلمیں لا الہ الا اللہ کی گواہی نہیں دیتے یو دا ہون اے یشبہون اگلے کافروں کیسی بات کرتے ہیں حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ وَوَوَائِلُ لِلْمُشِقِينَ اللَّذِينَ لَا يَوْتُونَ الزکاة کی اسے مراد و مشرک قلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہی پڑھنے سے انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ یہ پڑھ لیتے تو انداللہ شرک و کفر سے پاک ہو جاتے جن لوگوں نے اس آیت سے زکاة زکاة مالی مراد لے کر مشرکین کو بھی احکام شرع کا مکلف قرار دیا ہے امام بخاری ان کی تردید کرتے ہیں اور یہی مقصود ہے تردید کرنا فتح الباری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو چون ابو عسحاق روایت کرتے ہیں کہ میں نے برا ابن عازف سے سنا انہوں نے کہا کہ سب سے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی تھی یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی القلالا اور سب سے آخر میں سورہ براعت نازل ہوئی کفار مکہ نے سلے ہدیبیہ میں جو اہد کیے تھے تھوڑے ہی دنوں بعد وہ اہد انہوں نے توڑ ڈالے اور مسلمانوں کے حلیف قبیلہ بنو خوزاہ کو انہوں نے بری طرح سے قتل کیا ان کی فریاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قدم اٹھانا پڑا اور اسی موقع پر سور براعہ کی یہ ابتدائی آیات نازل ہوئی آخری سورہ کا مطلب یہ ہوا کی اکثر آیات اس کی آخر میں اتری ہیں جس کے چند دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد کوئی سورت کوئی آیت نہیں اتری تھی باب قول ہی فسیحو فی الارد اربعہ تا اشہری وعلمو وعلمو انکم غیر موجز اللہ وان اللہ مخز الكافرین اللہ کے اس فرمان کا بیان اے مشرکو زمین میں چار ماہ چل پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے بلکہ اللہ ہی کافروں کو رسوہ کرنے والا ہے سیہو سیہو کے معنی میں ہے چلو پھرو حدیث نمبر چار ہزار چھ سو پچپن ابو حریرہ رضی اللہ ونہو روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے اس حج کے موقع پر جس کا نبی صلی اللہ نے انہیں امیر بنایا تھا مجھے بھی ان اعلان کرنے والوں میں رکھا تھا اور شامل کیا تھا جنہیں یوم نہر میں اس لئے بھیجا تھا کہ اعلان کر دیں کہ آئندہ سال سے کوئی مشرک حج کرنے نہ آئے اور کوئی شخص کعبہ کا ننگے تواف نہ کرے حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو پیچھے سے بھیجا اور انہیں سورہ براء کے احکام کے اعلان کا حکم دیا ابو حریرہ نے کہا چنانچہ ہمارے ساتھ علی نے بھی یوم نہر ہی میں سورہ براءت کا اعلان کیا اور اس کا کی آئندہ سال سے کوئی مشرک حج نہ کرے اور نہ کوئی ننگے ہو کر تواف کرے امام بخاری کہتے ہیں آزنہ آلمہ کے معنی میں ہے اعلان کرنے اس سے مراد ان کو بتانا اور خبردار کرنا اس سرکاری اہم اعلان کے لئے پہلے ابو بکر کو معمور کیا گیا ہے بعد میں آپ کو بزرئے وہی بلائی بلائی گیا کہ آئین عرب کے مطابق ایسے اہم اعلان کے لئے خود نبی کریم کا ہونا بھی ضروری ہے ورنہ آپ کے اہل بیعت سے کسی کو ہونا چاہیے اس لئے بعد میں حضرت علی کو روانہ کیا گیا حضرت صدیق اکبر نے ابو حریرہ کو حضرت علی کے ساتھ بطور منادی مقرر کیا تھا فتح الباری یہاں پر یہ حضرت علی نے جن امور کا اعلان کیا تھا وہ یہ تھے یہاں دو سطر کی عربی عبارت ہے اس کا معنی یہ ہے جنت میں صرف ایمان والے ہی داخل ہوں گے یعنی صرف مومن ہی اور اب سے کوئی آدمی ننگا ہو کر بیت اللہ کا تواف نہ کر سکے گا اور نہ آئندہ سے حج کے لئے کوئی مشرق مسلمانوں کے ساتھ جمع ہو سکے گا اور جس کے لئے اسلام کی طرف سے کوئی عہد ہے اور جس مدت کے لئے ہے وہ برقرار رہے گا اور جس کے لئے کوئی عہد نامہ نہیں ہے اس کے مدت چار ماہ مقرر کی جا رہی ہے اس عرصہ میں وہ مسلمانوں کے خلاف اپنی سازشوں کو ختم کر کے زمی بن جائیں ورنہ بعد میں ان کے خلاف اعلان جنگ ہوگا حکومت اسلامی کے قیام کے بعد اصلاحات کے سیسلہ میں یہ کلیدی اعلانات تھے جو ہر خاص و عام تک پہنچائے گئے باب قوله و اذان من اللہ و رسوله الى الناس يوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشکین و رسوله فان تبتم فو خیر لکم و ان تولیتم فاعلموا انکم غیر موجز اللہ و بشر اللذین کفروا بعداب علیم اور اعلان کیا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کے سامنے بڑے حج کے دن حج اکبر کے دن کہ اللہ اور اس کے رسول مشکوں سے بیدار ہیں پھر بھی اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر تم مو پھیرتے ہی رہے تو جان لو کہ تم اللہ کو آجز کرنے والے نہیں ہو اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوش خبری سنا دو آذنہم اعلمہم یعنی ان کو آگاہ کیا اسی معنی میں ہے یہ حدیث نمبر چار ہزار چھے سو چھپن حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ابو حریرہ نے فرمایا ابو بکر صدیق نے حج کے موقع پر مجھ کو اعلان کرنے والوں میں رکھا تھا جس کا رسول صلی اللہ انہیں امیر بنایا تھا جنہیں آپ نے یوم نہر میں بھیجا تھا مینا میں یہ اعلان کرنے کے لئے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرق حج کرنے نہ آئے اور نہ کوئی شخص بیت اللہ کا تواف ننگا کرے حمید نے کہا کہ پھر پیچھے سے نبی نے علی کو بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ سور براہ کا اعلان کر دے ابو حریرہ نے کہا کہ پھر علی نے ہمارے ساتھ مینا کے میدان میں دسویں تاریخ میں سور براہ کا اعلان کیا اور یہ کی کوئی مشرق آئندہ سال سے حج کرنے نہ آئے اور نہ کوئی بیت اللہ کا ننگا ہو کر تواف کرے مشرقین عرب میں ایک تصور یہ بھی تھا کہ ان کے کپڑے بہرحال کندے ہیں لہذا وہ حج اور تواف کے لئے یا تو قریش کا قریش مکہ کا لباس آریتن حاصل کریں اگر یہ نہ مل سکے تو پھر تواف بلکل ننگے ہو کر کیا جائے اسی رسم بد کے خلاف یہ اعلان کیا گیا باب قولی ہی اللہ اللہ کے اس فرمان کی تفسیر مگر ہاں وہ مشکین اس سے الگ ہیں جن سے تم نے عہد لیا اور وہ عہد پر قائم ہیں جن کو ذمی کہا جاتا ہے حدیث نمبر چار ہزار چھے سو ستاون ابو حریرہ رضی اللہ ونہو کہتے ہیں کہ ابو بکر نے اس حج کے موقع پر جس کا انہیں رسول صلی اللہ علیہ علیہ نے امیر بنایا تھا حجت الوعدہ سے پہلے سن نو میں انہیں بھی اعلان کرنے والوں میں رکھا تھا جنہیں لوگوں میں آپ نے یہ اعلان کرنے کے لئے بھیجا تھا کہ آئندہ سال سے کوئی مشرک حج کرنے نہ آئے اور نہ کوئی بیت اللہ کا ننگا ہو کر تواف کرے حمید کہتے ہیں کہ ابو حریرہ کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عم النہر بڑے حج کا دن ہے لوگوں میں مشہور ہے کہ جمعہ کے دن حج ہو تو حج اکبر ہے یہ صحیح نہیں ہے اس حدیث کی روح سے یوم النہر ہی یوم النہر ہی کا دن حج اکبر کا دن ہے یوم ترویہ میں حضرت اب صدیق اکبر نے خطبہ دیا اور حضرت علی نے سور براعہ کو پڑھ کر سنایا یہ اعلان سن نو ہجری میں کیا گیا تھا اور یوم الحج اکبر حج اکبر کہتے ہیں اور ہر حج حج اکبر ہوتا ہے جمعہ کی کوئی قید نہیں ہے جمعہ پڑے یا نہ پڑے ہر حج حج اکبر ہے کیونکہ اس دن بہت کام کرنے ہوتے ہیں چار کام کرنے ہوتے ہیں اسی وجہ سے اس کو حج اکبر کہا آگیا ہے باب قول ہی فقاتلوا ایمت الکفر انہم لا ایمان الہم اللہ کے اس فرمان کا بیان کفر کے سرداروں سے جہاد کرو اہد توڑنے کی صورت میں اب ان کی قسمیں باطل ہو چکے ہیں حدیث نمبر چار ہزار چھ سو اٹھاون زید بن وحب روایت کرتے ہیں کہ ہم حدیفہ بن ایمان کی خدمت میں حادر تھے انہوں نے کہا یہ آیت جن لوگوں کے بارے میں اتری ان میں سے اب صرف تین شخص باقی ہیں اسی طرح منافقوں میں سے بھی اب چار شخص باقی ہیں اتنے میں ایک دیہاتی کہنے لگا آپ تو کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ہمیں ان لوگوں کے متعلق بتائیے کہ ان کا کیا حشر ہوگا جو ہمارے گھروں میں چھیت کر کے اچھی چیز چورا کر لے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ لوگ فاسق بدکار ہیں ہاں ان منافقوں میں چار کے سوا اور کوئی باقی نہیں رہا ہے اور ایک تو اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اگر تھنڈا پانی پیتا ہے تو اس کی تھنڈ کا بھی اسے پتا نہیں چلتا آیت میں عیمت القفر سے ابو صفیان ابو جہل اطبا اور سحیل بن عمر وغیرہ مراد ہیں حضیفہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب لوگ مارے گئے یا مر گئے صرف تین اشخاص ان میں سے زندہ ہیں ابو صفیان سحیل اور ایک اور کوئی شخص گو اس وقت ابو صفیان اور سحیل مسلمان ہو گئے تھے مگر آیت کے اترتے وقت یہ لوگ ایمہ کفر ہی تھے جس سے افواج کفار کے سرکردہ مراد ہیں خدیفہ نبی اکرم کے محرم راز تھے ان کو معلوم تھا حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ مذکورہ چار منافقین کی نام مجھ کو معلوم نہیں ہو سکے باب قول ہی والذین اکنیزون ذہب والفد ولا انفقون ہا فی سویل اللہ فبشر ہم بی اداب علیم اے نبی اور جو لوگ سونا اور چاندی بٹور کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تم انہیں ایک دردناک عذاب کی خبر سنا دو حدیث نمبر چار ہزار چھ سو ون سٹھ ابو حریرہ روایت کرتے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ سلم سے سنا آپ فرما رہے تھے تمہارا خوزاہ جس میں سے زکاة نہ دی گئی ہو تمہارا خزانہ تمہارا خزانہ جس میں سے زکاة نہ دی گئی ہو قیامت کے دن گنجے ناک کی شکل اختیار کر لے گا اس کے بعد میں حدیث نمبر چار ہزار چھے سو ساٹھ زید بن وحب روایت کرتے ہیں کہ میں مقام ربزہ میں ابو ذر غفاری کی خدمت میں حادر ہوا اور عرض کیا کہ اس جنگل میں آپ نے کیوں قیام کیا انہوں نے کہا کہ ہم شام میں تھے مجھ میں اور وہاں کے حاکم معاویہ میں اختلاف ہو گیا میں نے یہ آیت پڑھی اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں تم انہیں ایک دردناک عذاب کی بشارت دے دو اور خبر دے دو تو معاویہ کہنے لگے کہ یہ آیت ہم مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہے جب کی وہ زکاة دے رہے ہیں بلکہ اہل کتاب کے بارے میں ہے فرمایا کہ میں نے اس پر کہا کہ ہمارے بارے میں بھی اور اہل کتاب کے بارے میں بھی ہے بس اس مسئلہ پر مجھ سے امیر معاویہ کی تقرار ہو گئی یعنی ان سے اور امیر معاویہ سے تقرار ہو گئی معاویہ نے میری شکایت حضرت عثمان کو لکھی انہوں نے مجھ کو شام سے یہاں بلالیا میں مدینہ آ گیا وہاں بھی بہت لوگ میرے پاس اکٹھا ہو گئے میں نے حضرت عثمان سے اس کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ تم چاہو تو یہیں الگ جا کر رہو اس وجہ سے میں یہاں جنگل میں آ کر رہ گیا ہوں ابوزر غفاری بہت بڑے زاہد تارکت دنیا نیک اور بزرگ تھے اس لئے ان کی دوسرے لوگوں سے کم بنتی تھی آخر وہ خلوت پسند ہو گئے اور باب قولی ازا وجل یوم یحما علیہ فی نار جہنم فتقوا بیہ جیبا ہم و جنوب ہم و ظہور ہم اللہ کے اس فرمان کا بیان اس دن کو یاد کرو جس دن سونے چاندی کو دوزک کی آگ میں تپایا جائے گا پھر اس سے جنہوں نے اس خزانے کی زکاة نہیں ادا کی یہ قوسین میں ہے ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلووں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ مال جسے تم نے اپنے واسطے جمع کر رکھا تھا اس لئے اب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو حدیث نمبر چار ہزار چھے سو ایک سٹھ خالد بن اسلام روایت کرتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن عمر کے ساتھ نکلے تو انہوں نے کہا کہ یہ زکاة کے حکم سے پہلے نازل ہوئی تھی یعنی یہ جو آیتیں ہیں یعنی مذکورہ بالا آیت پھر جب زکاة کا حکم ہو گیا تو اللہ نے زکاة سے مالوں کو پاک کر دیا باب قول ہی ان عیدت الشہور انداللہ اسنا عشر شہر فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارد منہا اربعت حرم ذالک الدین القیم اللہ کے اس فرمان کا بیان بے شک مہینوں کا شمار اللہ کے نزدیک کتاب الہی میں بارہ ہی مہینے ہیں جس روز سے کی اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں یہی سیدھا دین ہے قیم قائم کے معنی میں ہے درست اور سیدھا حافظ ابن حجر کہتے ہیں اللہ نے جب زمین و آسمان کو پیدا کیا اسی وقت بارہ مہینے کا سال مقرر فرمایا پس کفار عرب کا تیرہ چودہ ماہ تک کا اپنی منشاہ کے مطابق سال بنا لینا غلط قرار دیا گیا تیرہ مہینہ یا چودہ مہینہ کا سال بنانا اس کو رد کر دیا گیا سن عربی حلالی صرف بارہ مہینوں پر مشتمل ہے حافظ ابن حجر کہتے ہیں جس وقت نبی اکرم نے یہ خطبہ دیا سورج برج حمل میں تھا جب کی رات اور دن دونوں برابر ہو جاتے ہیں حدیث نمبر چار ہزار چھے سو چون سٹھ عبد الرحمان بن ابی بکرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے حجت الودا کے خدمے میں کہا دیکھو زمانہ پھر اپنی پہلی اسی حیعت پر آ گیا ہے جس پر اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا سال بارہ مہینے کا ہوتا ہے ان میں سے چار حرمت ان اللہ معنی جبکی دو میں سے ایک وہ تھے دونوں غار میں موجود تھے جب وہ رسول اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ فکر نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے معنی ہمارا محافظ اور مددگار ہے سکینہ فائلہ کے وزن پر سکون سے نکلا ہے امام بخاری اور جملہ الہدیس نے اللہ کی معصیت اللہ کی میت میت سے یہی مراد لی ہے کہ اس کا علم سب کے ساتھ ہے اور اس کی مدد مومنوں کے ساتھ ہے یہاں پر قوسین میں مولانا محمود الحسن عصد صاحب نے ایک نوٹ چڑھایا ہے بہتر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت کی کسی طرح کی بھی تعویل نہ کی جائے اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیا جائے معید بھی اللہ کی صفت ہے جیسی اس کی شان کے لائق ہے ویسی ہم بھی مانیں گے محمود الحسن عصد حدیث نمبر چار ہزار چھے سو تیر سٹ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھے سے ابوبکر صدیق نے کہا ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں غیر سور میں نبی اکرم کے ساتھ تھا میں نے کافروں کے پاؤں دیکھے جو ہمارے سر پر کھڑے تھے صدیق اکبر گھبرائے اور بولے کہ اے اللہ کے رسول اگر ان میں سے کسی نے ذرا بھی قدم اٹھائے تو ہم کو دیکھ لے گا آپ نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے ان دو آدمیوں کو جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو یعنی تم کیا سمجھتے ہو ہم دو ہیں اور ہمارا اللہ ساتھی ہے اللہ ہماری مدد کرے گا اللہ ہمارا تاؤن کرے گا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے حدیث نمبر چار ہزار چھے سو چون سٹھ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب میرا عبداللہ بن زبیر سے اختلاف ہو گیا تھا تو میں نے کہا کہ ان کے والد زبیر بن عوام تھے ان کی والدہ عصمہ بنت ابو بکر تھی ان کی خالہ عائشہ تھی ان کے نانا ابو بکر تھے ان کی دادی صفیہ تھی یعنی نبی صلی اللہ کی پھوپی ہیں یہ عبداللہ بن پیت کی سنت کیا ہے تو انہوں نے کہا انہوں نے کہنا شروع کیا حد جیسا نہ لیکن ابھی اتنا ہی کہنے پیت ہے کہ انہیں ایک دوسرے شخص نے دوسری باتوں میں لگا دیا اور راوی کا نام ابن جوریج وہ نہ بیان کر سکے اس صورت میں یہ احتمال غیر گیا تھا کہ شاید صفیان نے یہ حدیث خود ابن جوریج سے بیلا واسطہ نہ سنی ہو اس لئے امام بخاری نے اس حدیث کو دوسرے طریق سے بھی ابن جوریج سے روایت کر دیا حدیث نمبر چار ہزار چھے سو پیسٹھ ابن اباس اور ابن زبیر کے درمیان بیعت کا جھگڑا پیدا ہو گیا تھا میں صبح کو ابن اباس کی خدمت میں حادر ہوا اور عرض کیا آپ عبداللہ بن زبیر سے جنگ کرنا چاہتے ہیں اس کے بوجود کی اللہ کے حرم کی بے حرمتی ہوگی ابن اباس نے کہا ماز اللہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ابن زبیر ابن زبیر اور بن اور کی وہ حرم کی بے حرمتی کریں اللہ کی قسم میں کسی صورت بھی اس بے حرمتی کے لئے تیار نہیں ہوں ابن اباس نے بیان کیا کہ لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ابن زبیر سے بیعت کر لو میں نے ان سے کہا کہ مجھے ان کی خلافت کو تسلیم کرنے میں کیا تعمل ہو سکتا ہے ان کے والد نبی صلی اللہ سلام کے ہواری تھے آپ کی مراز زبیر بن عوام سے تھی ان کے نانا صاحب غار تھے اشارہ ابو بکر صدیق کی طرف تھا ان کی والدہ ذات نیتاق یعنی اسما ان کی خالہ تھی مراد آئیشہ سے تھی یعنی ان کی والدہ حضرت اسما ہیں اور ان کی خالہ حضرت آئیشہ ہیں ان کی پھوپی نبی صلی اللہ کی زوجہ متحرہ تھی اور وہ حضرت خدیجہ ہیں ابن اپاس کی مراد ان باتوں سے یہ تھی کہ وہ بہت سی خوبیوں کے حامل بہت سی خوبیوں کے مالک ہیں اور نبی اکرم کی پھوپی ان کی دادی ہیں اشارہ صفیہ کی طرف تھا اس کے علاوہ وہ خود اسلام میں ہمیشہ صاف کردار اور پاک دامن رہے اور قرآن کے عالم ہیں اور اللہ کی قسم اگر وہ مجھ سے اچھا برتاؤ کریں تو ان کو کرنا چاہیے وہ میرے بہت قریبی رشتے دار ہیں اور اگر وہ مجھ پر خیر حکومت کریں وہ ہمارے برابر کے عزت والے ہیں لیکن عبداللہ بن سوپیر نے تویت اسامہ اور حمیت کے لوگوں کو ہم پر ترجیح دی ہے ان کی مراد قبائل بنو اسد بنو تویت بنو اسامہ اور بنو اسد سے تھی ادھر ابن ابی لاز بڑی امدگی سے چل رہا ہے یعنی عبدالملک بن مروان مسلسل پیش قدمی کر رہا ہے اور عبداللہ بن زبیر نے تو اس کے سامنے دم دبالی ہے عبدالملک خلیفہ ہوتے عرض کا ملک ابن زبیر سے چھین لیا ان کے بھائی مصاب کو مار ڈالا پھر مکہ بھی فتح کر لیا عبداللہ بن زبیر شہید ہو گئے جیسے ابن عباس نے کہا تھا ویسا ہی ہوا قبیل تویت کی نسبت تویت بن اسد کی طرف ہے اور اسامہ بنی اسامہ بن اسد بن عبدالعز کی طرف ہے اور حمیدات کی نسبت حمید بن زہیر بن حارس کی طرف ہے یہ سارے خاندان ابن زبیر کے دادا خویلد بن اسد پر جمع ہو جاتے ہیں حدیث نمبر چار ہزار چھ سو چھ سٹھ عمر بن سعید روایت کرتے ہیں کہ ابن ابی ملیکہ نے ہم خبر دی کہ ہم نبی صلی اللہ کی خدمت میں حادر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ابن زبیر پر تمہیں حیرت نہیں ہوتی وہ اب خلافت کے لئے کھڑے ہو گئے ہیں تو میں نے ارادہ کر لیا کہ ان کے لئے محنت مشقت کروں گا کہ ایسی محنت اور مشقت میں نے ابو بکر اور عمر کے لئے بھی نہیں کی تھی حالانکہ وہ دونوں ان سے ہر حیثیت سے بہتر تھے میں نے لوگوں سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ کی فوفی کی اولاد میں سے ہیں زبیر کے بیٹے ابو بکر کے نوازے خدیجہ کے بھائی کے بیٹے عائشہ کی بہن کے بیٹے لیکن عبداللہ بن زبیر نے کیا وہ مجھ سے غرور کرنے لگے انہوں نے نہیں چاہا کہ میں ان کے خاص مساہبوں میں رہوں مجھ کو ہرگی زگمان نہ تھا کہ میں تو ان سے ایسی آجزی کروں گا اور وہ اس پر بھی مجھ سے راضی نہ ہوں گے خیر اب مجھے امید نہیں کہ وہ میرے ساتھ بھلائی کریں گے جو ہونا تھا وہ ہوا اب بنی امیہ جو میرے چچا زاد بھائی ہیں اگر مجھ پر حکومت کریں تو یہ مجھ کو اوروں کے حکومت کرنے سے زیادہ پسند ہے ان جملہ روایات میں کسی نہ کسی طرح سے حضرت صدیق اکبر کا ذکر خیر ہوا ہے عیسیت کے تحت ان احادیث کو لانے کا یہی مقصد ہے صحابے کرام کے ایسے باہمی مذاکرات جو نقل ہوئے ہیں وہ اس بنا پر قابل معافی ہیں کہ وہ بھی سب انسان ہی تھے معصوم ان خطا نہیں تھے ہم کو ان سب کے لئے دعا خیر کا حکم دیا گیا ہے باب قول ہی والمؤلف قلوب ہم اللہ کے اس فرمان کا بیان نیس ان نو مسلموں کا بھی حق ہے جن کی دلجوئی منظور ہے مجاہد نے کہا کہ نبی صلی اللہ نے ان نو مسلم لوگوں کو کچھ دے دلا کر ان کی دلجوئی فرمایا کرتے تھے حدیث نمبر چار ہزار چھے سو سرسٹھ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ کے پاس کچھ مال آیا تو آپ نے چار آدمیوں میں اسے تقسیم کر دیا یہ لوگ نو مسلم تھے اور فرمایا میں یہ مال دے کر ان کی دلجوئی کرنا چاہتا ہوں اس پر بنو تمیم کا ایک شخص بولا کہ آپ نے انصاف نہیں کیا رسول اکرم نے کہا اس ایسے لوگ پیدا ہوں جو دین سے باہر ہو جائیں گے وہ چار آدمی زرعہ اویینہ زید اور القمہ تھے یہ مال حضرت علی نے سونے کے ڈالے کی شکل میں بھیجا تھا باب و قول ہی اللہ دین المیدون متوئین من المؤمنین فی صدقات اللہ کے اس فرمان کا بیان وہ لوگ جو خوشدیلے سے خیرات میں نفل صدقہ دینے والے مسلمانوں پر عیب لگاتے ہیں یا المزون کا معنی عیب لگاتے ہیں تانہ مارتے ہیں جہدہم اور جہدہم یہ دونوں استعمال ہوا ہے محنت مزدوری کر کے مقدور کے موافق دیتے ہیں جتنا بھی ملتا ہے تو اس میں سے دیتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں حدیث نمبر چار ہزار چھ سو اڑسٹھ ابو مسعود انساری روایت کرتے ہیں کہ جب ہمیں خیرات کرنے کا حکم ہوا تو ہم مزدوری پر بوجھ اٹھاتے اور اس کی مزدوری صدقہ میں دے دیتے جا کر کہ لوگ بازار میں ہم مال کرتے تھے چنانچہ ابو اقیل اسی مزدوری سے آدھا سا خیرات لے کر آئے اور ایک دوسرے صحابی عبد الرحمن بن نوف اس سے زیادہ لائے اس پر منافقوں نے کہا کہ اللہ کو اس کے صدقے کی کوئی ضرورت نہیں تھی یعنی اقیل کے اور دوسرے نے تو محس دکھاوے کے لئے اتنا بہت صدقہ کیا ہے اور وہ دوسرے حضرت عبد الرحمن بن آف تھے چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی ایسے لوگ ہیں جو صدقات کے بارے میں نفل صدقہ دینے والے مسلمانوں پر تانہ کرتے ہیں اور خصوصا ان لوگوں پر جنہیں بجوز ان کی محنت مزدور کے کچھ نہیں ملتا حدیث نمبر چار ہزار چھ سو انہتر ابو مسود انساری روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ صدقہ کی ترغیب دیتے تھے تو آپ کے بعض صحابہ مزدوری کر کے لاتے اور بڑی مشکل سے ایک مت کا صدقہ کر سکتے لیکن آج انہی میں بعض ایسے ہیں جن کے پاس لاکھوں درہم ہیں غالباً ان کا اشارہ خود اپنی طرف تھا اللہ کے اس فرمان کا بیان اے نبی تم ان کے لئے استغفار کرو یا نہ کرو اگر ان کے لئے ستر مرتبہ بھی استغفار کرو گے تب بھی اللہ انہیں نہیں معاف کرے گا ان منافقین کے بارے میں یہ آیت اتری ہے جو اہد رسالت میں اوپر سے اسلام کا دم بھرتے ظاہری طور پر اور دل سے ہر وقت مسلمانوں کی گھات میں لگے رہتے جن کا سردار عبداللہ بن عبیع بن سلول تھا یہاں پر ہی منافقین سے ہے حدیث نمبر چار ہزار چھ سو ستر ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن عبیع کا انتقال ہوا تو اس کے لڑکے عبداللہ بن عبداللہ جو پختہ مسلمان تھے رسول اللہ صلی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ اپنی قمیس ان کے والد کے کفن کے لئے انائت فرما دیں نبی صلی اللہ علیہ نے اقمیس دے دی اپنی پھر انہوں نے عرض کی آپ جنازہ کی نماز بھی پڑھا دیں رسول صلی اللہ علیہ علیہ نماز جنازہ پڑھانے کے لئے بھی آگے بڑھ گئے اتنے میں عمر نے آپ کا دامن پکڑ لیا اور عرض کیا اللہ کے رسول اس کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے منع فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے افتیار دیا ہے فرمایا کہ آپ ان کے لئے استغفار کریں یا نہ کریں اگر آپ ان کے لئے ستر بار بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا اس لئے میں ستر مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کروں گا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ استغفار کرنے سے معاف کر دے عمر بولے لیکن یہ شخص تو منافق ہے ابن عمر نے کہا بیان کیا کہ آخر رسول صلی اللہ علیہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا اور ان سے جو کوئی مر جائے ان میں سے جو کوئی مر جائے اس پر کبھی جنازہ نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا دوسری روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ میں فرمایا میرا کرتہ اس کے کچھ کام آنے والا نہیں ہے لیکن مجھے امید ہے کہ میرے اس عمل سے اس کی قوم کے ہزار آدمی مسلمان ہو جائیں گے ایسا ہی ہوا عبداللہ بن عبیع کی قوم کے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے آپ کے اخلاق کا ان پر بہت بڑا اثر ہوا ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ بن عبیع ابھی زندہ تھا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ سلم کو بلوایا اور آپ سے کرتہ مانگا اور دعا کی درخواست کی حافظ ابن حجر کہتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے عبداللہ بن عبیع نے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم سے جنازہ اور کرتہ کے لئے درخواست کی تھی تا کہ بعد میں اس کی اولاد اور خاندان پر آر نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ پر اس کی مسئلہتوں کا کشف ہو گیا تھا اس لئے آپ نے اس کی درخواست کو قبول فرمایا اصل عبارت کا یہی خلاصہ ہے وآخر دعوانان الحمد للہ رب العالمین